السلام علیکم سٹیوڈنٹ آج ہم لوگوں نے نائن کلیف کمیسٹری میں ایک ایمپورٹن لونگ قیسٹن پڑھنا ہے بہت ایزی ہے بہت بہت ایزی ہے سیمپل چھے ستار ڈیفنیشن ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے لونگ قیسٹن کے لیے ویری 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 ایمپورٹن لونگ قیسٹن ہے اب امارب آپ کو یہ قیسٹن آجائے گا رائٹ آن نوٹ آن ڈا ٹائپس اف مولیکیول ہم نے مولیکیول کی ٹائپس بیان کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے آپ لوگ انہیں ہیڈنگ دینی ہے مولیکیول مولیکیول کی دیفنیشن کیا دیفنیشن ہے it is the simplest this is the smallest unit of a substance and it is the chemical combination of atoms لازم بھی میں نے بتایا تھا جب کوئی ایٹمز کیمیکلی کمبائن کرتے ہیں دو یا دو سے زیادہ انہیں ہم کیا کہتے ہیں ایٹمز کہتے ہیں it shows all the properties of a substance and can exist independently there are the different types of the molecule depending upon the number and types of atom combining اب یہ کس پر depend کرتے ہیں number پر اور type پر اگر ایک ایٹم ہوتا ہے تو ہم اسے کیا کہہ دیتے ہیں monotomic molecule a سے زیادہ دو ہوتے ہیں die ہم لوگ کمیسری کی لینگویج میں one کہتے ہیں mono کو two کہتے ہیں die کو three کہتے ہیں try کو four کہتے ہیں tetra کو اگر same ہو ہم اسے کہتے ہیں homo different ہو ہم کہتے ہیں hetero اور زیادہ ہو many ہو ہم انہیں کہتے ہیں poly again one mono two die three try four tetra same homo same atoms homo different hetero اور many poly اب اب اگر کوئی بھی molecule ایک atom پر consist کرے ہم اسے کیا کہہ دیتے ہیں monotomic if a molecule consist of only one atom it is called the monotomic molecule اس کے اندر زیادہ تر آپ کی کون سی آتی ہیں noble gases آتی ہیں noble gases جو group آپ کے پاس product table last group میں present ہوتی ہیں group number 18 میں ہم انہیں کیا کہتے noble helium neon یہ جو ساری آپ کے پاس کون سی gases ہیں noble gases ہیں اگر کوئی بھی element molecule two atom پر consist کرے if molecule consist of two atom اسے ہم کہیں die atomic کوئی بھی molecule جو ہے وہ two atoms consist کرتا ہو اسے ہم کہہ دی ایٹوم دو ایٹوم ہو اگر دو اکسیجن ہو دو اکسیجن مولیکیول دو ہائیڈروجن ہو دائی اٹوم اکسیجن یا پر لکھا ہوئے کلوڑین اور ہائیڈروجن اسی طرح اگر کوئی atom جو ہے molecule مولیکیول جو ہے تین ایٹم پر consist کرتا ہو اس مولیکیول consist of three ایٹم دو پر کرے ڈائی پر کرے ٹرائے تو ہم اسے کیا کہہ رہیتے ہیں ٹرائی اٹوم مولیکیول تین کے لئے ٹرائے اٹم کر رہے مولیکیول تو وہ کیا آگیا ٹرائی اٹوم مولیکیول اس کے اندر آپ کی اگزمپل کیا او 3 ازون کے مولیکیول اس کے علاوہ ایش ٹو ووٹر کا مولیکیول اور کاربن ڈائی اوکسائد اب جو ہے اور ویسے ہمارے پاس او 3 جو ہے او مو میں آئیں گی یہاں پر آپ کے پاس ایش ٹو اور کاربن ڈائی او آئیں گے اب انہیں کہا اگر مولیکیول وہ 3 سے زیادہ مطلب زیادہ ایٹم پر کم سیج کرتا ہو مور دن 3 تو ہم اسے کیا کہ دیں گے پولی اٹومک مولیکیول پولی اٹومک مولیکیول مطلب اس کے اندر کتنے ایٹم ہیں مینی اٹم جو مینی اٹم پر کم سیج کرتا ہو پولی اٹومک مولیکیول اس کے اندر آپ کے پر سلفیوری کیسی جا رہے گا مکھین آجے گھر گلپ اگر آپ مولیکیول کے پاس 3 اٹم مطلب جتنے بھی اٹم ہیں وہ اٹم 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 مطلب مولیکیول اگر کسی اٹم کے مولیکیول کے اندر سیم ٹائپ اٹم ہو تو ہم اسے کیا کہہ دیں گے ہم اٹم 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 اسے ہم کہہ دیں گے ہیٹرو 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 مطلب کاربن ڈائکسائٹ ہو گیا ووٹر ہو گیا انش 3 ہو گیا یہ سارے آپ کے پاس کئے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ یہ آئیں کہ آپ نے ڈیفنیشن لکھ رہی اور سارے ہی جتنی بھی ڈیفنیشن ہیں ان کی ہیڈنگ بنا کر لکھ لکھنے اپنے ہیڈنگ دی مولیکیول مولیکیول کے نیچے آپ لکھنا مارکیٹ سے مولیکیول نیچے لکھا کمبینیشن اٹم اپنے لکھ ڈیوٹومی کی نیچے ڈیفنیشن لکھ پھر آپ لوگ نے ہیڈنگ دی اگزامپل ہیڈنگ ٹرائے ہومو پولی اور ہیٹرو جب تک آپ لوگ اگزامپل نہیں لکھیں گے آپ کو پورے نمبر نہیں لکھیں دوسرے بچے اس پیسچن میں کیا غلطی کر دیتے ہیں آپ کو ملیں گے ڈیو تو اس بات کا خیال رکھ ہے کہ اگر کوئی مولیکیول ایٹم پر کنسسٹ کرے مولیکیول is simply combination of ایٹم اوکی یہ ایمپورٹن لون question ہے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنے ہے تینک کیو سو مچ ٹوڈنٹ